اسلام علیکم سے سیٹو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید اور ڈی اے جی اپریشنز لاہور اشفاق خان کی ہدایات پولیس لائنز کلہ گجر سنگھ میں ایس پی ہیڈکوارٹرز زمیل زفر کی زیرے نگرانی فائر پریٹس اپریشنز ونگ سیٹی ڈویجن اور سیکیورٹی ڈویجنز کے چوالیس جوانوں نے مشک میں حصہ لیا جوانوں کو بریٹا پسٹل اور ایس ایم این جی گن کے راؤنڈ فائر کروائے گئے فائرنگ کے ساتھ ساتھ ویپن ہینڈلنگ اور سٹوپیچ کے متعلق ٹریننگ دی گئی سی سی پیو اور ڈی اے جی اپریشنز کی ہدایت پر پتنگ بازوں کے خلاف کا روائی مشکوک جگہوں اور ہورٹ سپورٹ پر سنیپ چیکنگ کے دوران ایک سو دس سے زائد پتنگ برامت ڈولفن ٹیمز تتر نے دو مشکوک موٹر سائیکل سواروں سے پتنگ برامت کی موٹر سائیکل سواروں نے پتنگوں کو مہارت کے ساتھ کورٹن بیگ میں چھپا رکھا تھا ملزمان زہیب اور غیاز تھانہ ساؤتھ کینٹ کے حوال مویشی منڈیوں کے لیے سیٹی ٹرافک پولیس کا ٹرافک پلان جاری شہر کے گرد و نواح میں بارہ مختلف مقامات پر مویشی منڈیاں لگیں گی ڈویجنل افسران کی نگرانی میں چالیس انسپیکٹرز اور تین سو چھبیس وارڈنز تیعونات سیٹیو لاہور کی وارڈنز کو نو سربازوں مشکوک افراد اور لاوارس اشیاء پر بھی کڑی نظر رکھنے کی ہدایت سیٹیو لاہور سید حماد عابد کا کہنا ہے کہ رونگ پارکنگ اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے فوق لفٹر لگائے گئے ہیں میں ان شہرہ پر کوئی جانور یا گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی شہریوں کی مدد اور راہنمائی کو یقینی بنایا جائے گا ٹرافک اسسٹنٹ آمیر پر تشدد کا معاملہ ٹین ملزمان گرفتار ٹرافک اسسٹنٹ آمیر پر تشدد کرنے والے زیشان، انصر اور اخلاق نظیر کے خلاف مقدمہ درج ٹرافک اسسٹنٹ آمیر نے سگنل کی خلاف ورزی کرنے والے موٹر سائیکل سواروں کو روکا تھا موٹر سائیکل سواروں نے کاغذات دینے کی بجائے یہ اپنے چار ساتھیوں کو فون کر کے بلایا اور ٹرافک اسسٹنٹ کو تشدد کا نشانہ بنایا واقعے پر سیٹیو لاہور سید حماد عابد کا نوٹس سیٹیو سید حماد عابد کا کہنا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کار روائی عمل میں لائی جائے گی اس پی سدر انویسٹیگیشن منصور قمر کی سربراہی میں چونگ پولیس کی کار روائی انچارج انویسٹیگیشن چونگ ناصر حمید نے سگے بھائی کو قتل کرنے والا ملزم حسان امجد کو گرفتار کر لیا اس پی سدر انویسٹیگیشن منصور قمر کی سربراہی میں چونگ پولیس کی کار روائی انچارج انویسٹیگیشن چونگ ناصر حمید نے سگے بھائی کو قتل کرنے والا ملزم حسان امجد گرفتار کر لیا دونوں بھائی زلہ اکاڑا کی رہاشی تھے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور آئے ہوئے تھے انویسٹیگیشن پولیس لاہور کہانہ نے موٹر سائیکل چور گینگ کے دو ملزمان گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرگانہ ساجد عرف ساجی اور اس کا ساتھی محبوب شامل گرفتار ملزمان سے سولہ موٹر سائیکلز اور ناجائز اسلحہ برام ایس پی ہیڈکوائٹرز جمیل زفر کی جانب سے پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں پولیس موبائلز کی انسپیکشن ڈی ایس پی غازی کمپنی سلیم مختار اور ایمٹی سیکشن کے ستاف کی شرکت گاریوں کی میکینیکل، الیکٹریکل اور ٹائر کا تفصیلی موائنہ گاریوں کی میکینیکل، الیکٹریکل اور ٹائرز کا تفصیلی موائنہ گاریوں کی مرمت میں کتاہی برتنے والے ڈرائیورز کو شو کاز نوٹس ایس پی ہیڈکوائٹرز جمیل زفر کا کہنا ہے کہ مرحلہ وار لاہور پولیس کے زیرے استعمال تمام گاریوں کا تفصیلی موائنہ کیا جاتا ہے ایس پی ڈولفن راشد ہدایت کی ڈویجنل سپروائزری آفیسرز اور سیکٹر انچارز کے ساتھ میٹنگ ایس پی ہیڈکوائٹرز ڈاکٹر بشرا جمیل نے ڈولفن کے بنیادی دھانچے پر روشنی ڈالی ترانے میٹنگ انفرادی پرفارمنسز اور جرائم میں کمی کی شراح کے حوالے سے جائزہ لیا گیا ایس پی ڈولفن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ سب ڈویجنل آفیسرز سرکل اور سیکٹر انچارز اپنی اپنی ڈویجنز اور سیکٹر کے ذمہ دار ہوں گے ای پولیس ایپ کے بھرپور استعمال کو یقینی بنائیں شہریوں کی ساتھ بسلوکی کرپشن اور اختیارات کے نجائے استعمال پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ڈولفن سکوائٹ کا ون فائف کی کال پر فور ایکشن ڈنگی خواتین ورکرز کو حراسہ کرنے والے دو ملزمان گرفتار ڈولفن ٹیم ایک سو دس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا اسلحہ برامد ملزمان مزید تفتیش کے لیے تھانہ سندر کے حوالے تھانہ صدر حارون آباد بہاول نگر پولیس کی شاددار کار روائی موٹر سائیکل اور مویشی چور ملزم گرفتار چھ موٹر سائیکلز اور مال مویشی برامد ملزم سے مزید انکشافات متوقع یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپنیٹس اور خبروں کے لیے افزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی 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 موسیقی